بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے چند بڑے نام جو ہے وہ زیر گردش ہیں اور سوشل میڈیا کیو پر جو صحافی ہیں ان کے جو اکاؤنٹ سے وہاں سے کچھ ایسے نام بھی لیے جا رہے ہیں جن کے حوالے سے مینسٹری میڈیا ہو یا ایک عام جو انسان ہے جو عام شخص ہے اس نے اس حوالے سے نہیں سن رکھا اور آج کیسے ویڈیو کے اندر وہ نام ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایک نیا نام جو کہ اب تحریک انصاف میں شمولیت کے حوالے سے لیا جا رہا ہے وہ ہے سردار محتاب عباسی صاحب کا اب ان کا تعلق پاکستان مسلم لی قنون سے ہے لیکن یہ ان کے ناراض رہنما ہے اور یہ اہم ترین عہدوں پر تائنات رہے ہیں ماضی میں اور یہ چیف منسٹر خیبر پکتون خواہ کے عہدے پر بھی تائنات رہے اس کے بعد یہ دو سال تک گورنر کے پی کے بھی رہے اور اس سال انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نون لیگ کے پارٹی عہدے سے استیفہ دے رہا ہوں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی پارٹی سے یہ کہوں گا کہ الیکشن کروائیں اور لوگوں کو ملک کا فیصلہ کرنے دیں لیکن البتہ انہوں نے نون لیگ چھوڑی نہیں دی اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ محتاب عباسی صاحب بھی تحریک انصاف جوائن کر سکتے ہیں اب ان کی عمر ستر برس ہے اور یہ پاکستان کے سینئے ترین سیاستدان ہیں سیاست میں پچھلے کچھ عرصے میں کچھ زیادہ ان کی شمولیت نہیں رہی لیکن پھر بھی اگر یہ تحریک انصاف میں آتے ہیں تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہوگا کیونکہ جب اتنا بڑا نام کو اتنا بڑا سیاستدان کسی پارٹی میں آتا ہے تو وہ اکیلہ نہیں آ رہا ہوتا اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا خبر مزید آئے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے اور انہوں نے جو ہے وہ بعد میں پارٹی چھوڑ دی اور اب جو ہے وہ ٹیلیویجن پر بیٹھ کر کھل کھلا بیان دیتے ہیں عمران خان صاحب وہ تحریک انصاف کے حق میں بیان دے دیتے ہیں اور اس بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں دیکھیں ایک شکل جو کہ کسی پارٹی کا میمبر ہوتا ہے تو وہ ٹیلیویجن پر بیٹھ کر اس کو ایک پارٹی لائن لینی پڑتی ہے کئی بار جو ہے وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں جو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ پارٹی لائن لینی پڑتی ہے تو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جب تک پیپلز پارٹی کا حصہ تھے تو تب تک وہ پارٹی لائن لیتے تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے چھوڑی ہے تو واضح طور پر ماننا شروع ہو گئے کہ تحریک انصاف کے ساتھ عوام ہیں اس کے ساتھ ہمارا موسٹ فیورٹ ٹاپک جو کہ ہم ہزار مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں چودری نصار صاحب کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر سے خبر ہے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں یا تحریک انصاف ان کے حلقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے یہ ایک پوسیبل آپشن ہے یعنی کہ تحریک انصاف ان کے حلقے میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی اور چودری نصار صاحب کو سپورٹ کرے گی تو چودری نصار صاحب کا بھی تحریک انصاف میں آنا ایک خوشائن چیز ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ ان کا جو اتحاد ہے ایک بہت بڑی چیز ہوگی اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ قریب ہیں اور اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ آتے ہیں تو تحریک انصاف کو بہت زیادہ مدد مل جائے گی اس چیز میں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی باتچیت کا آگاز بھی کروا دیں اس کے ساتھ ایک اور کنفرم خبر ہے جو کہ سینئر صاحبی سمی براہیم صاحب کی جانب سے دی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلو رکھنے والے سردار لطیف خوصہ صاحب جنہوں نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کر لی ہیں ان کے حوالے سے خبر ہے کہ کل کو یعنی جمعی رات کے روز وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے میڈیا سے بات کریں گے اور اس میں وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اعلان کریں گے اور ان کے حوالے سے دوسری خبر یہ ہے کہ ان کے حوالے سے ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ لہور سے ان کو الیکشن لڑویا جائے گا اور نواز شیخ صاحب جس حلقے سے الیکشن لڑیں گے وہاں سے ان کے مقابلے میں سردار لطیف خوصہ صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے ان ناموں کے ساتھ دو نام اور بھی ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں ایک نام تو مفتا اسماعیل صاحب کا ہے اور دوسرا شاہد خاکان عباسی کا ہے میں یہ بات مانتا ہوں کہ یہ دونوں صاحبان بھی اس وقت تک تحریک انصاف پر اور عمران خان پر کھلن کھلہ تنقید کرتے رہے ہیں اور تحریک انصاف بھی ان پر تنقید کرتی رہی ہے جب تک یہ پارٹی میں تھے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں نے مسلم لی قنون سے راہیں جدا کر لی ہیں اور اگلے الیکشن میں یہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ جڑ سکتے ہیں